رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناکھنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں حدیث نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لئے ایک فتنہ ازماش و امتحان رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے حدیث نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمد دن میں سو مرتبہ کہا اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں خوارہ و سمندر کی چاہ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں